محضور اجازت ہے محضور اجازت ہے لہذا میں یہ غشتافی کر رہا ہوں غشتافی بالکل نہیں ماشاءاللہ آپ کا تشریف لانا مہربانی ہے سن انیس سنتالیس میں جب بچسگی ہندو پاکستان میں تقسیم ہوئی اور جماعت عاملیہ کا ہیڈ کوٹر اس وقت ہندوستان میں قادیان میں حضور سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ آمد جماعت آمدیہ نے اس تقسیم میں کیا رو ادا کیا شکریہ سب سے پہلا تو ایک فریضہ ایسا ادا کیا جس کا سکھوں سے تعلق ہے اس لئے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں ہمارے امام نے اس وقت کے امام نے اور میرے چچا حضرت مزہ بشیر احمد صاحب نبی تمام سکھ کمیونٹی کو اس بات سے متنبع فرمایا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کے لئے آپ نہ کریں کیونکہ نہ آپ کا مذہب ان کے قریب ہے اور نہ آپ کے حقوق کی حفاظت ہو سکے گی آپ توحید کے قائل ہیں اور توحید کے لحاظ سے اسلام آپ کے قریب ترین ہیں اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے جتنے آپ کو پاکستان میں حقوق ملیں گے اتنے ہندوستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے بے گھر ہو جائیں گے اور یہ سارا پنجاب پاکستان سے نہیں آپ کے قدموں سے بھی نہیں کر جائے گا یہ تنبیہ اتنی وضاحت سے کی گئی کہ ایک مضمون حضرت مزہ بشیر احمد صاحب میری جو جزا تھے ان کا بہت ہی ہر دل عزیز ہوا اور سکھوں میں ہاتھوں ہاتھ نکلا وہ تھا خالصہ ہشارباش اور سکھ علماء چوٹی کے سربراہوں نے اس کا عدب کیا مگر کہا نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہم اندوستانی کے ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد آج تک اس کے دکھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اس سے بڑی غلطی کہ خود اس پنجاب کو جس کی محبت ان کی رگو پہ میں سرائط کر گئی تھی اسی خمیز سے اٹھے تھے وہ اس کو تقسیم کر دیا ہریانہ بنا دیا دل اندر کی کشا خلق کر دی اتنا ظلم اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ بادشاہ ہی کرنی تھی انہوں نے یہاں تو پہلا فرض تو جماعت احمدیہ نے یہ ادا کیا کہ سکھوں کو متنبع کیا کہ ایسا نہ کرو اور یہ بتایا کہ دیکھو ہمیں تو یہ نقصان پہنچے گا کہ گردازپور جہاں قادیان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا تو مگر جاؤ گے تو وہ بھی نکل جائے گا لیکن تمہارا نقصان بہت شدید ہے اور دائمی ہے مگر نہیں سنی گئی دوسری بات جماعت احمدیہ نے یہ کی کہ باوجود اس کے کہ مہاتمہ گاندی نے بھی نہرو صاحب نے بھی حضرت خلیفہ المسیح ثانی میرے سے دو دفعہ پہلے جو سربراہ تھے جماعت کے ان کو ذاتی پیغام بھیجے اپنے نمائندے بھیجے منت ہے تو نہیں کہتا لیکن تنبیہ ضرور کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی غلطی نہ کریں یہ آپ سے بہت بڑا سلوک کریں گے اور جو افغانستان میں آپ لوگوں سے ہو چکے ہیں اس کی یادیں تازہ کر دیں گے اور گاندی صاحب نے جو پیغام بھیجا مردولہ سارا بھائی کے ذریعے بھیجوایا تھا اور اس میں اتفاق اپنے لئے سمجھتا ہوں کہ میں اس میں موجود تھا اس وقت اس میں یہ پیغام دیا کہ گاندی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی فراسط اور جو مضامین سیاسی آپ کے رہنمائی کے لئے نکلتے رہے ہیں ان کے ذریعے سے زفرلہ خان صاحب کی وحث سے بھی انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کو سیاسی شعور ہے لیکن آپ یہ حرکت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر ایک لہڑی مار رہے ہیں جس پاکستان کی آپ تائید کر رہے ہیں اس نے آپ سے بہت برا سلوک کرنا ہے حضرت مسلم عہود نے ہم ان کو مسلم عہود بھی کہتے ہیں یعنی خدا تلہ کی طرف سے اسلاح کا وعدہ جو تھا وہ ان کے ذریعے پورا ہوا آپ نے جواب دیا کہ گاندی صاحب سے کہہ دیں میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن دو باتیں ہیں جن کو یاد رکھیں ہماری زندگی اور موت مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمانوں کا قتل و غارت کروائیں ان پر مظالم کریں ان کے حقوق پامال کریں اور ہم اس وجہ سے آپ سے مل جائیں کہ آپ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں وہ مارے جائیں گے وہ ہم بھی مارے جائیں گے ہمارا مقدر مسلمانوں کے ساتھ ہے دوسرا ان کو یہ خیال ہے کہ میں یہ علم نہیں آپ نے اپنے خطبے کا حوالہ دیا کہ وہ اگر میرا خطبہ سن لیتے تو ان کو پتا چلتا کہ میں نے جماعت کو جہاں پاکستان کی تائید کی ہدایت کی وہاں متنبع بھی کیا اور کہا کہ پاکستان کی تائید میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں وہاں ایک امن کی جگہ مل جائے گی جو موری آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں تم پر ایسے خوفناک مظالم ہوں گے کہ اگر میں تفصیل بیان کروں تو جو کمزور دل ہیں ان کے دل بیٹھ جائیں گے لیکن اس کے باوجود ہمارا مقدر ہے کہ ان مصیبتوں میں سے گزریں اور قوم کی تقدیر بھی محنت اور کوشش اور قربانی کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں کیونکہ یہاں آپ وطن کی بات نہیں رہی اب یہ سوال مسلمان غیر مسلمان کا سوال ہو گیا ہے یہ آپ نے جواب دیا اور یہ بینے ہی اسی طرح ثابت ہوا اس لئے نادانی کا فیصلہ نہیں تھا اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ مجھے مار پڑے گی اور پھر مار پڑ جائے تو کہیں گے وڑا بے وکوف نکلا لیکن پتہ ہو اور اعلیٰ مقصد کی خاطر وہ مار کھائے تو اس کو بے وکوف نہیں کہا جاتا اس کو جو مرضی نام دے دیں وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ عواقف سے بے خبر ہو گیا ایک اصول کی خاطر اب سردھڑ کی بازے لگا دی ایک اصول کی خاطر مگر بے وکوف نہیں کہہ سکتے یہ حال مسلسل پاکستان میں جاری رہا اور خود میرے ساتھ بھی ایسے ایسے مواقع وابستہ ہیں جہاں میں نے وہی کردار ادا کیا جو میرے بات میں پہلے کیا تھا جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے تو اس زمانے میں اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی وحدت کا نعرہ لے کر اٹھی ہوئی تھی اور مشرق اور مغرب میں تفریق کا جو مسئلہ یا شرارت شروع ہوئی وہ بات کی بات ہے آغاز میں پیپلز پارٹی کا منشور ایک ملکی یکجہتی اور ملکی وحدت کا منشور تھا اس کے برعکس باقی جتنی پارٹیاں تھی وہ تقسیم کی طرح مائل ہو گئی تھی ولی خان صاحب اب پخصورستان کی بات کر رہے تھے دورتانہ صاحب اس وقت بنگلہ دیش کے لیڈروں کے ساتھ ساز بات کر رہے تھے ان کے ساتھ مل گئے تھے تو جماعت کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا چنانچہ پیپلز پارٹی کی مدد میں جو بھی جماعت نے خدمت کی ہے اس میں مجھے اکیلے کو جو موقع ملا ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن کہ حضرت خلیفت المسیح سالس جو میرے پیش رہو تھے انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی اور بھوٹو صاحب سے رابطے کیلئے مقرر کیا ہوا تھا چنانچہ میں نے ان کی خاطر ان کی جو پلیننگ تھی اس میں بہت کام کیا ان کی پہلی تقرید کے سلسلے میں بھی ان کی بہت مدد کی جب یہ جیت گئے تو اس وقت میں سندھ اپنی زمینوں کے دورے پہ گیا تو رستے میں مین پر خاص ہے وہاں جو پیپلز پارٹی کے چوٹی کے سربراہ بسن سید غلام حصول شاہ صاحب مرو اور اس طرح کے اور بلے سربراہ تھے انہوں نے میرے عزاز میں دعوت کی اور بہت عزت دی اور دعوت کے بعد ایک تقریر کی پیر غلام حصول شاہ صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ میرے عزاز صاحب میں جانتا ہوں کہ جماعت احمدین نے کہ بڑے عیسان ہے ہم پر لیکن ساری جماعت کے عیسان ایک طرف اور آپ کے اکیلے کے دوسری طرف یہ مبالغہ امیجی تھی اور ان کے معنی یہ تھا کہ آپ ذاتی طور پر جو باتیں سمجھاتے رہے ہیں ہمیں وہ ٹھیک نکلتی تھی ان معنیوں میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اس لیے اب خدا ہمیں طاقت دے رہا ہے تو آپ دیکھنا ہم کس طرح ان عیسانات کا بدلہ اتاننے کی کوشش کریں گے میں نے انہوں سے کہا مجھے مقابل ہے نا میں نے کہا پیر صاحب میرا عصبہ گہرا تعلق ہے واقعی بہت اچھے انسان تھے لیکن مجھے معذرت کے ساتھ اختلاف کی اجازت دیں اب احسان کا بدلہ ضرور اتاریں گے لیکن اسی طرح اتاریں گے جس طرح مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کے احسان کا بدلہ اتارا تھا اس سے علاق ہو کے نہیں اتاریں گے پہلی انٹی ایم دیا تحریک جو انیس سو تریپن میں چلی ہے وہ جولتانہ کی سربراہی میں چلی ہے اور انیس سو تریپن کی تحقیقاتی عدالت نے سو فیسد وضاحت سو فیسد وضاحت کے ساتھ لکھا کہ حکومت تنجاب کروا رہی تھی سارا قتل و غارت ورنہ آئی جی نے کہا کہ آئی جی کا کیا سوال ہے اگر ایک تھانے دار مجھے دیتے اور کہتے کہ اس کو بند کرا دو تو مجال نہیں تھی مولوی کی کوش راعت کر سکتا تو حکومت کروا رہی تھی سارے اخبارات جو انٹی ایم دیا تحریک چلا رہے تھے ان کو پیسے دے رہی تھی اپنے خزانوں سے اور کسی نے اگر وہ کتاب پڑی ہو انکوائری ریپورٹ تو اس کو پتہ نہ جائے گا کہ اتنی بالکل واضح کھری بات ہے آج بھی وہ موجود ہے کتاب تو میں نے ان کو کہا حفیت صاحب کو کہ یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں بھولے نہیں ہیں ہم نے پاکستان اصولوں کی محبت کی خاطر مسلمانوں کے امیونی مفات کی خاطر بنانے میں اپنی جتنی بھی توفیق تھی مدد کی پیپلز پارٹی پر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں کیونکہ ہم مجبور تھے یہ وہی اصول اس موقع پر بھی ہمیں مجبور کر رہا تھے کہ پیپلز پارٹی کی مدد کریں لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو دولتانا اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا جب انیس سو چھتر کی تحریک چلی ہے تو پیر صاحب بہت شریف نفس آدمی تھے وہ ہتر مدد کوشش کرتے تھے کہ میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے کہیں بہتنا ان کو یاد آئے گا اور شربندہ ہوں گے مجھے یاد ہے ایک بخواہ اسمبلی کی عبارت میں ایک کوریڈور سے داخل ہو رہا تھا پیر صاحب دوسری طرف سے آ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی دوڑ کے کسی کمرے میں جا کے لاک ہو گیا اور اس کے بعد مرتے تک پھر مجھے شکل نہیں دکھائی اس لئے جو قادیان کے زمانے میں جماعت کے فیصلے تھے وہ سوچے سمجھے اواقف سے باخبر ہوتے ہوئے بعض اصولوں کے پیشے نظر تھے اس میں احمد لیوں نے کوئی نادانی کی غلطی نہیں کی اصولی قرمانی کی اگر غلطی کہیں گے آپ تو وہ ضرورتی ہے چکے